بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان صرف تین دن کی مار ہیں مریم بی بی یہ دعویٰ تو کر رہی ہیں لیکن ایک بہت بڑے لیکن کے ساتھ وہ لیکن کیا ہے اور وہ کس سے ڈر رہی ہیں وہ کون سے ادارے ہیں جو انہیں سپورٹ کیے جا رہے ہیں اور کیا اسلامباد ہائی کورٹ کی کاروائیاں جو وہاں پہ قانونی کیسز چل رہے ہیں اس کی کاروائی سے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان سب بچ جائیں گے یہی دو اہم باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو مریم صاحبہ نے آج میڈیا سے بات کی ہے اور وہ اس میں ظاہر ایک سیاسی لیڈر ہیں اپنا سیاسی انہوں نے بیانیاں دیا ایک تو حکومت کے پر بھی وہ تھوڑا سا تنقید کا رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلے بھی کر چکے تھی اب پھر انہوں نے انہیں احساس ہے کہ جو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مہنگائی سے وہ انہیں پریشان کر رہے ہیں اور انہوں نے اسی لیے وہ بجلی کے بلوں پر بات کی ہے کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کا سلوشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے اس کے لیے کوشش کریں محترمہ کوشش نہیں کرنے کا مسئلہ ہے ہر مہینے بل آتا ہے اور ہر مہینے پے کرنا ہے تو وہ صرف آپ کے کہہ دینے سے کوشش کرنے سے تو نہیں مسئلہ حلونا نا اس کے مسئلہ حل کرائیں کوئی حکومت کس کام کے لیے بیٹھی ہے دوسرا وہ فرما رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر لادلے نہ رہیں تو صرف تین دن کی مار ہیں لیکن وہ لادلے کیسے ہیں وہ مطلب کیوں انہیں لگتا ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی کیوں لگتا ہے کہ وہ لادلے ہیں حکومت ان کی ہے دس گیارہ اپریل سے بن گئی ہوئی تھی تو اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو اب وہ کیوں لادلے ہیں اب تو حکومت نے اتنے سارے کیسز بھی بنا لیا ہیں انہیں پولیس کے سامنے شامل تفتیش بھی کرا لیا ہے لیکن پھر انہیں کیوں فکر ہے وہ کہہ تو یہی رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو تلال چہدری اور نحال حاشمی اور دانیال عزیز نے بھی معافی مانگی تھی لیکن انہیں تو معافی نہیں ملی تو ابھی ویسے تو ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ شک کیوں ہے کہ عمران خان لادلے ہیں اس وجہ سے انہیں فیور مل رہی ہے پھر ساتھ انہوں نے اور بھی باتیں جو کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان جو خطرناک ہے وہ مخالفین کے لیے نہیں ہے وہ ملک کے لیے خطرناک ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح وہ اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں اس طرح سے تو صرف کوئی پاگل انسان ہی جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور ان سے ایکسٹینشن والا سوال بھی ہوا ہے بڑا اہم سوال ہے نا آج کل تو بڑا چل رہا ہے کہ ایکسٹینشن کا کیا ہوگا انہوں نے کہا جب ایکسٹینشن کا وقت آئے گا تو اس پہ تفسرہ کر دوں گی ویسے یہ ایک بڑا ہی اہم نکتہ ہے جس پہ ویسے تو پہلے سے بات چل رہی تھی عمران خان صاحب اس میں ایک نئے پلیئر کے طور پر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے اچھی مائلیج لیا ہے اب وہ لگ یہ رہے کہ اب یہ ان کا مطالبہ ہے لیکن جو غیر جانبدار ذرائع سے کہہ لیں یا کافی سارے سورسز سے جو بات آ رہی ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شاید ممکن نہ ہو یہ معاملہ ایکسٹینشن کی طرف نہ جائے بلکہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہی ہوگی اور عمران خان صاحب کو بھی تو یہی پریشانی ہے نا یہ باتیں تو پہلے سے چل رہی تھی کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے اگر واقعی حکومت ایکسٹینشن دینے جا رہی تھی تو پھر تو عمران خان صاحب کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اپنے سر پہ یہ مدہ لینے کی کہ جی آپ وہ بھی کہتے کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں ہوں انہیں تو اس طرف آنے ہی نہیں چاہیے تھا انہیں اس لیے آنا پڑا ہے کہ ان کی بھی اطلاعات یہی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی بلکہ نئی تقرری ہو رہی ہے اور وہ نئی تقرری کب تک ہوگی ویسے تو ظاہر ہے نیویمبر کے اند تک تو ہو جانی ہے وہ تو آلٹیمیٹ ٹائم ہے لیکن اس کی اناؤنسمنٹ کب ہونی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے تو ویسے انسار عباسی صاحب کی ریپورٹ آپ نے اگر دیکھی ہو روپ کلاسرہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ایون سابرش شاکر صاحب اور پی ٹی آئی کے جو ہامی ہیں وہ جس طریقے سے اس پر امفیسائز کر رہے ہیں کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے ان سب باتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی بلکہ حکومت کی طرف سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی طرف سے ایسے اشارے انہیں مل رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی بلکہ نئی تقرر ہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پریشان ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کس وجہ سے پریشان ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا تین دن میں بندوبست ہو سکتا ہے تو پھر وہ تین دن میں بندوبست ہو کیوں نہیں رہا ہے مطلب تمام ظاہرہ ادارے حکومت کے ساتھ ہیں ادارے مین جو حکومت کے انڈر ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کے کہنے پر کاروائی کرنی ہے اس میں پروسیکیشن ہونی ہے ظاہرہ پولیس ہے یہ تمام نے اپنا کام کرنا ہے لیکن ان کو جو سپورٹ مہیا کرنی ہے مطلب کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے جو کہ غیر ضروری طور پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہو بظاہر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تو پھر مریم نواز صاحبہ کو کس بات کر رہا ہے انہیں کس بات کی پریشانی ہے انہیں کیوں لادلہ نظر آ رہا ہے عمران خان ان کی پارٹی کیس بنائی جا رہی ہے کل ہی حکومت نے ایف آئی این اے چھاپا مارا ہے سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں بڑے قریبی آدمی ہیں اور اس سے زیادہ شہباز گلد صاحب کے حوالے سے اتنی خبریں آتی ہیں ویسے تو جو کیس چل رہا ہے اس پر تمہیں بھی بات کرتا ہوں لیکن بعض ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویسے ہے اس کے کوئی استصدیق نہیں کہ ان کے گھر سے تھرائیا فون بھی نکلے سیٹلائٹ فون جو ہے تو حکومت کے پاس تمام فورسز تمام سورسز تمام ریسورسز ہیں تو پھر حکومت کیوں پریشان ہے مریم نواز کیوں پریشان ہے مریم نواز اس لیے پریشان ہے کہ کچھ جگہ پہ جو معاملہ چل رہے ہیں عدالتی اس کی وجہ سے پریشان ہے مثلا اسلامباد ہائی کورٹ کی ہم مثال لیں تو وہاں پر سب سے پہلے تو شہباز گلد صاحب کا کیس جو تھا اس پہ آج ان کی ہو گئی ہے زمانت اب شہباز گلد صاحب پہ تو بغاوت کا کیس پنا ہوا تھا مطلب انہوں نے جو بیان دیا تھا ٹی وی پر جس کے مطابق وہ فوجی افسران کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے سینئر فوجی افسران کی بات نہ مانے تو بڑی خطرناک بات ہے یہ ظاہر ہے سیدھی سیدھی سے بغاوت کی بات ہے ویسے تو ان کی پارٹی کا بیانیہ یہ ہے عمران خان صاحب بھی ایسی باتیں پہلے کر چکے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو پکڑنے کی یا ان کے خلاف کیس بنانے کی تو شہباز گلد صاحب کے خلاف جو کیس پنا ہے وہ چل رہا تھا وہ گرفتار تھے ان کی زمانت نہیں ہو رہی تھی اور ریمانڈ ہوتا رہا جس میں فیزیکل ریمانڈ بھی تھا جس پہ عمران خان صاحب نے بڑا شور مچایا کہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے اور پھر ان پہ جو کیس بنانے وہ بھی اسی کا ایک بائی پرادکٹ ہے وہ اسی کو بیس بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے چیف آف سٹاف پر تشدد ہو رہا تھا تو میں رییکٹ کیوں نہ کرتا تو میں نے تو اس لیے رییکٹ کیا اگرچہ وہ معافی مانگنے کی طرف آ رہے ہیں لیکن بارے وہ اس کی جسٹیفکیشن یہ دیتے ہیں کہ میرے چیف آف سٹاف پر تشدد ہو رہا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تشدد ہوا ہے تو اس لیے میں نے بلکہ وہ تو جنسی تشدد اور کافی آگے چلے جاتے ہیں پھر عمران خان صاحب تو پھر ان کو کون پوچھ سکتا ہے تو اس حوالے سے جو چل رہا تھا آج جب عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچا ہے زمانت کی درخواست تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا جج صاحب نے زمانت تو خیر کسی کی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کیس میں قانونی ایک طریقہ کا آ رہا ہے زمانتیں ہوتی ہیں وہ تو مرڈر کے کیسز میں بھی زمانتیں ہو جاتی ہیں تو جج صاحب نے ایک بڑے مزدار ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے یہ بغاوت کے مانتی ہی نہیں آچھا بڑی مزدار بات ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ یہ بتا چکے ہیں کہ وہ توہین ہے عدالت کے قانون کو بھی نہیں مانتے مطلب اس پہ حیرت ہوتی ہے ویسے کہ کوئی وکیل اگر ایسی بات کرے تو یہ لگ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں مانتا حالانکہ ماننا تو پڑتا ہے جب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا جب اس کے قانونی پہلووں کو دیکھتے ہوئے کوئی کیس سامنے آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا مطلب وہ جب آئین میں لکھا ہوئے تو آپ اس سے ہٹ کے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے اصول کی بات تو یہ ہے بیسے تو ہماری چونکہ عدالتیں عدالت کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے بہت زیادہ اختیارات ہیں اس لئے عدالت کچھ بھی کہہ سکتی ہے لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو کچھ قانون میں لکھا ہوا ہے اس سے عدالت نہیں ہٹ سکتی اسی کا مطابق فیصلہ دینا ہے لیکن چونکہ عدالت اب خود کہہ رہی ہے کہ وہ بغاوت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو بغاوت کا کیس ہو ہی نہیں سکتا اچھا پھر شاید یہی وجہ ہے کہ جو باقی کیسز ہوتے ہیں کچھ جو فوجی عدالتوں میں جاتے ہیں وہ پھر وہاں پر کیسز کردیسین ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ سیویلین عدالت میں آئے تو کوئی بھی جج یہ کہہ سکتا ہے مثلا پچھلے دنوں بھی ہوا ہے کہ کچھ فوجی افسران کو کچھ ایسے معاملات تھے جس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن اس میں سینئر آفیسرز بھی شامل تھے انہیں سزائے ملی ایک صاحب کو تو سزائے موت بھی ہوئی ہے تو اگر یہ اس طرح کی عدالت میں آ جائے اور عدالت سیدھا سامنے کھڑو کے کہہ دے کہ ہم تو بغاوت کے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے پھر تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ جاسوسی والا بھی کیس آ جائے گا تو ممکن ہے عدالت پھر بتائے کہ وہ تو بغاوت کی کیس کو ہی نہیں مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور وہ جو تلال چہدری اور دانیال عزیز اور نہال حاشمی کے کیسز تھے اگر وہ بھی اس عدالت میں آتے تو ممکن ہے چونکہ عدالت نہیں مانتی تو ہی نے عدالت کے کیس کو تو اس لئے ان کو بھی بری ہو جاتے ہیں انہیں بھی سزائے نہ ملتی لیکن بارہ شہباز گلد صاحب کی زمانت منظور ہو گئی ہے اگرچہ ایسے کیسز میں نکلتا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس کا کیا بنے گا اچھا دوسرا کیس وہاں پہ تھا عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا کیس ہے تو اس میں بھی انہوں نے پوچھا کہ بتائیں اس پہ دہشت گردی کی دفعہ کیسے بنتی ہے بلکہ عدالت کے جو ریمارکس ہیں وہ نے کہا ان کی تقریر بہت غلط تھی عمران خان صاحب کی وہ بلکل غلط کانٹنٹ تھا لیکن وہ اس پہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی تو اگر عدالت اس بات سے یہ سوچ کر بیٹھی ہے کہ دہشت گردی کی دفعہ بنتی نہیں ہے تو پھر تو ہمیں کیس کا ریزلٹ صاف نظر آ رہا ہے نا پھر تو اس کو پریڈٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کر خارج ہو جائے گا جب وہاں پہنچ گیا ہے اس کی پروسیڈنگ میں وہ خارج ہو جائے گا جو آگئی ہے انہوں نے کہا یہ تفتیشی کا کام ہے کہ وہ دفعہ بتائے فیصلہ کرے کہ دہشت گردی کی دفعہ لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے تو جو سرکاری وکیل ہے انہوں نے تو بتا دیا انہوں نے کہا دفعہ بنتی ہے اچھا اگر یہ بنتی ہے یا نہیں بنتی وہ قانونی تقاضی ہے اس کے لیے حکومت نے یا جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بنتی ہے اور جو دیفنڈ کرنے والی سائیڈ ہے عمران خان صاحب کی سائیڈ ہے وہ کہیں گے کہ نہیں بنتی ہے لیکن جب عدالت نے خود یہ ریمارکس دے دیا ہے کہ وہ دفعہ نہیں لگتی دہشت گردی کی تو پھر یہی ممکن ہے کہ وہ دفعہ نہیں لگے گی تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پر قانونی معاملات ہیں اس کیس میں اگر وہ نہیں بنتی تو ہو سکتا ہے نہ بنتی ہو لیکن جب عدالت یہ بتاتی ہے کہ عدالت ان کیسز کو ان قوانین ہی کو نہیں مانتی تو وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے اس میں پھر ریزرویشنز بھی آ سکتی ہیں اور مطلب وہ پرسنل عدالت کے حوالے سے نہیں ہے عدالت کی کاروائی کے حوالے سے بھی نہیں ہے لیکن جج صاحب کے پرسنل ریمارکس وہ تھوڑا سا ایسے ہو گئے ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ لادلہ نہ رہے تو تو یہ تاثر جو بن رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے تو حالکہ عطر مین اللہ صاحب کی عدالت میں جب ان کا توہین عدالت کا کیس جہاں چل رہا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ کیس ہے تو اس کیس میں انہوں نے کہا ہے جج زیبہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ریمارکس کی وجہ سے کوئی انہیں سامنے کھڑا ہو کے وہ موٹر ویپ پہ جاری ہو کوئی بتمیزی کرے یا ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے بعد سزا ملے گی بسکلی تو یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے سر پڑا ہے اور آئندہ بھی انہیں موقع مل سکتا ہے لیکن کم از کم عدلیہ میں یا اداروں میں یا اوورال کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جب اگر کوئی ایک شخص نہ سمجھ رہا ہو اور اس سے انتشار پھیلنے کا یا معاشرے میں خرابی کا ایک امکان ہے جو کہ ہوا ہے ہم نے وہ مدینہ منورہ والا واقعہ جو دیکھا ہوا ہے جج صاحب نے بھی وہاں پر عدالت میں بھی ڈسکس ہوا لیکن عمران خان صاحب اس کے بعد بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا سٹانس تو وہی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ لڑائییں ہوں لوگ گالیاں نکالیں چاہے مسجد نبوی میں کھڑے ہوں وہ لوگوں کو چور چور کے نعرے لگائیں اور گالیاں نکالیں تو میں خیر وہ مذہبی ٹیچ نہیں دیتا جا رہا آج کل اس پر بھی کافی بحث ہو رہی ہے دونوں طرف سے پی ٹی آئی تو کاری رہی تھی نونلک کی طرف سے بھی ہو رہی ہے لیکن عمران خان صاحب جو صرف تین دن کی مار ہیں ایک لیکن کے ساتھ کیا یہ لادلے والا کانسپٹ ختم ہوگا میرا خیال ہے یہ اگلے چند دنوں میں ہمیں نظر آ جائے گا شکریہ